بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں یہ بتانے والے کہ جو ڈائرکلی جو سعودی عرب کیلئے فلائٹ اوپن ہوئی انڈیا اور پاکستان اسپیشلی ہم بات کریں چھے کنٹریوں کے اوپن ہوئی تو اس سے ہم لوگوں کو لینے دینا نہیں پر ہم کو اسپیشلی انڈیا اور پاکستان پہ ہی بات کرنی ہے تو یہی دو کنٹری کے لوگ جو فسے ہوئے تھے سعودی عرب آنے کے لیے ان کو چھوڑا دن نیدر کنٹری میں گزارنا پڑا تھے کیونکہ اپنے زبان کے لوگ یہ ہوتے ہیں تو اس میں جو بہت زیادہ ہی لوگوں کو جو سوال آ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ ڈاکیمنٹ کیا کیا لکھے جائیں شابو بھائی یہ بتا دی ہم کو کیونکہ مجھے ڈیڈی بیسک پہ یہ سوال ہے تو مجھے یہ لگا کہ ان لوگ کو ایکسپلین کرنا ایک ویڈیو کے صورت میں دینا ضرور کیونکہ ایک ایک آدمی کیونکہ ہم نہیں باتا سکتے اگر ایک ویڈیو ہم برائیں گے تو آپ لوگ جلدی میسج اور سب کے پاس ایک ہی میسج پہنچے گا اور سب کوئی اپنا آپ نے آپ لوگ اپنے ڈاکیمنٹ سے ریڈی کر سکتے ہیں اور پرشان بھی نہیں ہوں گے تو چلی ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں اس میں جو سب سے موشٹ امپورٹن چیز جو ہوگی سب سے پہلا جو ہوگا آپ کا پی سی آٹیسٹ آپ کو لازمی کرانا ہے اوکے اس کے بعد آپ کا جو دوسرا سب سے موشٹ ڈاکیمنٹس ہوگا آپ کا مکیم ریجسٹریشن آپ ویکسینیٹڈ ہیں سعودی عرب کے ویکسینیٹڈ ہیں تو بھی آپ کو مکیم ریجسٹریشن جیسے بولتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہے اگر آپ باہر کے ویکسینیٹڈ انڈیا پاکستان کی ویکسینس سعودی عرب سے باہر کے لئے تو بھی آپ کو مکیم ریجسٹریشن موشٹ ہے مکیم ریجسٹریشن کرتے کیسے ہیں میں نے اسے ویڈیو بہت ساری بنائی ہے آپ کو لنک ڈسک اپنے مل جائے گا اور آئی بٹن مل جائے گا اور ویڈیو کے آخری میں بھی وہ ویڈیو ڈسپلے پر شو کرے گا آپ وہاں سے بھی دیکھ کے سیمپل ہی اپنا آریبل ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو میں نے بہت ساری ویڈیو بنائی اس میں not vaccinated کیلئے بنائی تھی visitor کیلئے بنائی تھی اور fully vaccinated کیلئے بنائی تھی اور اس کے پر جو سعودی عرب سے جو fully vaccinated ان کے لئے بھی میں نے اس پر چینل پر ویڈیو ڈالی ہے تو بہت ساری ویڈیو آپ کو بھی دیکھ کے سب کا procedure سیم ہی ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے difference ہوتے ہیں تو یہ تو ہو گئی کہ arrival registration most important ہے اس کے بعد اب آپ کو جو تیسرے documents ہوگے جو لوگ پوچھ رہے سہتی اور توا کرنا اگر آپ کے پاس سہتی توا کرنا ہے تو ٹھیک الحمدلیل نہیں ہے تو آپ کو نہیں ہے تو کس لیے نہیں بڑھا آپ کا سہتی توا کرنا sim card میں کیا problem آئی کہ آپ کا اکامہ جو بھی آپ کو problem ہے آپ ان کو explain کریں گے یہ report پہ اور انشاءاللہ کوئی دکھت نہیں ہوگی اتنا mandate نہیں ہے ابھی پتہ نہیں ہے کہ ابھی تو لوگ جا رہے ہیں پر یہاں کہیں بیسے نہیں کہا کہ آپ کو مشت سہتی توا کرنا دکھانا ضروری اگر ہے تو الحمدللہ اور نہیں ہے تو بنوانے کوشش کرے اگر بلکل نہیں بنتا ہے تو آپ ان کو explain کر دیں بائیومیٹرک مجھے سعودی عرب میں جا کے لگانا ہوگا fingerprint اسی بعد ہم سیم اپنے نام کی نکال سکتے ہیں یہ ساری چیزیں explain کریں گے آپ انشاءاللہ کوئی بھی دکھت نہیں ہوگی پھر وہ آپ کو boarding pass دے دیں گے اس کے وجہ سب سے important چیز آتی ہے quarantine package یہ آپ کو online booking کرنا ہے آپ کی airline کے ساتھ booking ہوتا ہے سعودی عرب کے اندر چار شہروں میں اندر quarantine package available ہے پہلا جدہ جو سب سے سستہ ٹھیک ہے second آپ کو مدینہ اس کے بعد آپ کو دمام اس کے بعد ریاد سب سے مہنگا quarantine package آپ کو ریاد میں میں نے ویڈیو آپ دیکھ سکتے اس سکرین پر میں نے اسے پوری طرح سے explain کیا تھا ہر شہر کا quarantine package بتایا تھا کتنے ریال کا ہے ہر جدہ کا ہی میں نے بتایا مدینہ کا ہی بتایا میں نے ریاد کا ہی بتایا دمام کا ہی بتایا اور میں نے اس پر طریقہ ہی بتایا تھا کہ آپ کو جو جو سب سے سستہ quarantine package ملتا ہے آپ اس سیٹی میں بھی چلے جائے اور وہاں سے اپنی سیٹی میں بس بائی روڈ ساہی ڈیرب کے اندر انٹری کر سکتے ہیں بہت سستہ ہوتا تو یہ لازمی آپ کو لے کے جانا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی بھی ڈاکمینٹس کی ضرورت نہیں ہے میں پھر آپ کو explain کر دوں ایک ایک کر کے تفلیہ آسانی ہو جائے گا پہلا آپ کو PCR test کرانا ہے دوسرا آپ کے arrival registration important ہے ٹھیک ہے vaccinated package لازمی ہے کیونکہ یہاں بہت زیادہ سکتی سے اس پر کام کیا جائے گا ابھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو بھی شیئر کریں گے فوٹو بھی شیئر کریں گے میرے بہت سارے دوست لوگ آ رہے ہیں بہت سے جاننے والے لوگ آ رہے ہیں تو انشاءاللہ جیسے ان لوگ صدیر منٹری کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ پورے experience اور فول details کے ساتھ ان کے سبمیٹ کریں کہ یہاں سیاہ package ہے کیا طریقہ ہے کہاں جانا آنا ہے رہنا سائنا کھانا ساری چیزے انشاءاللہ ہم آپ کو سبمیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ہو گیا اور صحتیح اگر آپ کے پاس بنتا ہے تو بنانا ضروری ہے کیونکہ نہیں بنتا ہے تو کوئی بات ہی نہیں ہے چھوٹی سی information تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی کہ directly travel کرنے میں جو بھی problem آ رہی لوگوں کو جو لوگوں کے دل دبا کے بات چل رہی ہے تو میں نے امید کیا کہ آپ لوگوں کے سارے ڈاؤٹ کو clear کی ہیں اور اس کے اندر کچھ سوال جواب میں اور add کر دوں جیسے میں بہت سے بھائی لوگ کا اس میں اور بھی سوال جواب ہے کہ question کیا میرے پاس آ رہا ہے سلام کی بہت سے بھائی لوگیں دوبائی میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں یا سری لانکے بیٹھے ہیں ابھی بھی لوگ ہیں جو quarantine میں بیٹھے ہوئے ہیں کچھ اور سوال جواب add کر تو زیادہ آسان ہوگا جیسے بہت سے بھائی لوگ اور بھی ایک سوال ہے سوال یہ ہے کہ بہت سے بھائی لوگ سعودی عرب سے باہر کے بات سلیے اور ابھی بھئی وہ quarantine میں بیٹھے ہوئے ہیں سعودی عرب سے بہر یعنی 14 دن کا ان کا quarantine package ہے 50 دیسنبر کو پورا ہورا ہے کسی کو ساتھ کو پورا ہورا ہے کسی کو آٹھ کا پورا ہورا ہے تو جسے اب سعودی رب دیرب میں ڈائریکٹ لی انٹری کر سکتے ہیں فلی ویکسینےٹڈ یعنی آؤٹسائیڈ بہر والے جو سعودی رب کی ویکسین لیں ان کے لئے تو کوئی یہاں کورنٹینہ ہی نہیں انسٹیوشنل کورنٹینر ان کے لئے کہیں بھی نہیں ہے یعنی جو سعودی رب سے بہر ویکسین لیا آپ اس کو چودہ دن دوسری کنٹری مشٹے کرنے کی ضرورت نہیں ڈائرک سعودی عرب آئے یہاں تین دن رہے پاند دن رہے اس کے بعد اپنے روم پہ جائے یہ سعودی عرب کے رولز ہیں اور یہ سعودی عرب نے ایناؤنس کیا اب یہاں پہ جو لوگوں کے ڈاؤٹ ہے ڈاؤٹ یہ ہے کہ ہم تو ڈائرک سعودی عرب نے ایناؤنس کر دیا تو ہم بھی دوبائی میں ہیں یا شری لنکا میں ہیں یا کوئی آدھر کنٹری میں بیٹھے ہوئے تو ہم سعودی عرب بھی جا سکتے ایک تاریک کے بعد تو اس کا جواب بھائی نہیں ہے نو آپ کے لئے یہ سوال ہی نو ہے اس کی وجہ کیا ہے یہاں کلیہ نہیں بولا گیا ہے کہ سعودی عرب میں ڈائرکلی انٹری کرنے کے لئے آپ کو اسٹریشنل کورنٹائن ہونا پڑے گا پانچ دن ادھر ویکسن لینے کے لئے یعنی سعودی عرب سے باہر والی ویکسن آپ نے لیئی ہے یعنی آپ چودہ دن وہاں تو کورنٹائن کے بدلے آپ دس دن آٹھ دن میں نکلیں گے اور یہاں جو بہت سکتی سے جو کام ہو رہا اس میں آپ پکڑے جانے پکڑے جانے کے بعد پھر یہاں بھی آپ کو تین دن کا کورنٹائن لینا پڑے گا پھر آپ کو فیادہ کیا ہوگا آپ پہلے ہی وہاں پہ پیمنٹ کر کے آئے ہیں اور دوسری سیکن یہاں پیمنٹ کریں گے تو فیادہ نہیں ہے تو میری آپ سے رائے یہی ہے کہ آپ پہلے آلڈی سارے پیمنٹ کر چکے ہیں سکون سے چار پانچ دن آٹھ دن دس دن جو بھی ہے آپ وہاں سکون سے اپنے ہوتل کورنٹائن کو پکڑے کو پورا کریں اور سعودی عرب میں ریٹن پھر آپ لوگ کے لئے کوئی بھی کورنٹائن نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ایک سوال جواب لوگوں کا کہ میں چودہ دن کورنٹائن کر لیا ہوں ادھر کنٹری میں اس کے بعد میں سعودی عرب منٹری کروں گا تو میں نے کوئی کورنٹائن ہوگا کی نہیں آپ کے لئے کوئی کورنٹائن نہیں ہے آپ جس طرح پہلے لوگ آ رہے ہیں چودہ دن کورنٹائن کرنے کے بعد سعودی عرب میں ڈائریکٹل انٹری کر رہے تھے ہیں اسی طرح آپ بھی انٹری کریں گے اپنے جو پہ جائیں گے ایک دن دو دن اپنا جورش کر کے جو پہ جائیں گے کوئی بھی دکت نہیں ہوگی چھوٹی سی انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اس کے اندر کچھ سوال جواب سے لوگوں جو میں نے اٹ کی ہے اگر ابھی منہ میں آپ کو کوئی سوال ہے جواب ہے تو نیچے کومنٹس کیجئے گا اگر کوئی کبڑا سوال ہے کوئی بڑی کنفیزنگ ہے یا آپ کے جواب نہیں مل پا رہے یا میں آپ کو کومنٹس کے جواب نہیں دے پا رہوں جلدی تو نیچے میں نے وٹسپ لنگ نیچے دیکھ رہا آپ نیچے وہاں جوائن کر سکتے ہیں و مجھے وٹسپ پہ مجھے اور اپنا سوال مجھے وہاں پوس سکتے ہیں میں انشاءاللہ کوشش کروں جلدی سے جلدی دے دوں وہاں آنے سے پہلے آپ کے کم چھوٹا سو ضرور کرنا ہے کہ آپ کا ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ساتھی ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے اور ساتھی بیل ایک بٹن سے آل پر کر کے ضرور کلک کرنا ہے مجھے خوشی بہت ہوتی ہے جب میرے ویو بہت اچھے آتے ہیں پر تکلیف تب ہوتی ہے کہ جب وہ ویو اچھے آتے ہیں اور لوگ جو ہیں چینل دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ اللہ کا شکر ہے لوگ فیدہ بھی اٹھارے لوگوں کا فید زیادہ بھی اور انفرمیشن بھی لوگوں کا اچھی مل رہی ہے میں کوشش کرتا ہوں تو آپ لوگ کو اچھی سچی انفرمیشن دیجئے اور سچی انفرمیشن دیجئے اور اس کے بعد لوگ چینل کو سبسکرائب کر کے نہیں جاتے ویڈیو دیکھ کے چلی جاتے ہیں یہ تو اس تکلیف ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں آپ نیچ ٹیم ایسی گلتی نہیں کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیلکہ اس میں آپ کا ایک سیکنڈ سے زیادہ وقت نہیں لگے گا اور اس سے ہماری حمد بڑھ جاتی کہ لوگ ہماری چینل والے ہیں تو تب تک رکھیں پناہ بہتر خیال